سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کہ انٹی لاغریتم کیا ہوتا ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم یوں بات کر رہے ہوں کہ آپ کے پاس ایک نمبر ہے جی 10 ٹھیک ہے اور اس کی کون سی پاور لی جائے ایکسپوننٹ لی جائے کہ جسے جواب ہمارے پاس 100 آج ہے تو یہ ہم لاغ میں اس کا انسر دیتے ہیں یعنی ہم اس کو جب لاغریتمک فارم میں لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں جی لاغ آف 100 اور to the base یا with base 10 اور ادھر ہم ایکسپوننٹ لکھتے ہیں جو کہ x ہے اور یہاں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم 10 کا سکوئر کریں 10 ہی کو آپس میں دو دفعہ multiply کریں تو یہ 100 آتا تو اس طرح سے یہاں تو ہم جواب دے دیتے ہیں کہ یہ اس کا جواب کیا جی 2 ہے اب question یہ ہے کہ جب انٹی لاغریتم لیتے ہیں تو انٹی لاغریتم میں ہم basically جس جو کہ answer ہوتا ہے یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 10 کا سکوئر کیا اب اس سے کیا answer آئے گا basically یہ جو ہے یہ انٹی لاغریتم میں ہم اس سے find کر رہے ہوتے ہیں یعنی ہم یوں بات کریں گے کہ چلیں اسی اسی form میں اگر میں اس کو لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں 10 square equal to x اب کیا اس کا جواب آئے گا یہ جو x ہے یہ basically انٹی لاغریتم تو ہم اس کی جب definition کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر in general ہم بات کر رہے ہوں کہ log of x to the base is equal to y ہو ٹھیک ہے تو تب ہمارے پاس اگر ہم انٹی لاغریتم لے لیں یعنی وہ بھی اسی طرح سے ایک function ہے جو کہ log کا alert ہے اس کو ختم کرنے والا ہے انٹی لاغ تو دونوں طرف ہم اسے اگر operate کر دیں log of یہاں پر یعنی x with base a اور یہاں بھی اسی طرح انٹی لاغ off انٹی لاغ off y آجے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ جو ہے انٹی لاغ لاغ کو ختم کر دے گا چونکہ اسی base پر یہ جس base پر ہم نے log دے اسی base پر ہم نے انٹی لاغ لینا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ پھر ہمارے پر result جو آئے گا وہ کچھ حصہ دے گا کہ x رہ جائے گا equal to انٹی لاغ off انٹی لاغ off y تو یہ اس طرح سے پھر ہم وہ number جو کہ اس 10 کی اتنی power لینے سے آتا ہے جیسے کہ 100 وہ ہم یہاں سے ڈونڈ سکتے ہیں جیسے چلیں اسی question کو اگر ہم نے first کریں اس question کی shape بناتے ہیں ہم کہتے ہیں log of x ٹھیک ہے x with base 10 جو کہ understood بات ہے common logarithm میں ہم یہاں base mention نہیں کرتے is equal to ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ 3 ہے یعنی اب ہم یہ پتا ہے کہ اگر ہم اس کا انٹی لاغ لیں گے تو ہم کیا کریں گے جی انٹی لاغ off log of x ٹھیک ہے log of x اور یہاں پہ بھی ہم لکھیں گے انٹی لاغ off یعنی ایک ہی work ایک ہی طرح کا operation ایک وین کی both side way میں کرنا ہوگا تو یہاں پہ log انٹی لاغ سے cancel ہو جائے گا x آ جائے گا انٹی لاغ off انٹی لاغ off 3 ٹھیک ہے اب 3 اگر 3 کا انٹی لاغ لیا جائے تو basically اس میں ہم یوں دیکھیں گے کہ چونکہ یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ 10 کی power یہ 10 ہے 10 کی power 3 لی جائے تو یہ کیا بنتا ہے 1000 بنتا تو ہم یہاں پر x لکھ دیں گے 1000 ٹھیک ہے یعنی اب ہم یہاں پر اس بات کو اس table سے جو انٹی لاغ لیتھم کا table ہے اس سے ہم اس حصہ سے سمجھیں گے کہ first کریں ہم ایک number یہاں پہ لکھتے ہیں جی میں کہتا ہوں کہ کوئی number تھا x ٹھیک ہے with base 10 ہی ہم اس کا جب یعنی base 10 رکھ کر اس کی جب exponent لیتے ہیں تو وہ exponent جو ہے وہ for example 2.3186 ہے ٹھیک ہے اب اس میں جو اوپر میں نے example دی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں mentisہ جو ہے وہ 3 کے بعد 000 آ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر میں characteristic دیکھوں تو یہ 3 اس کا characteristic تھا اور یہ جو 0.00 ہے یہ اس کا mentisہ ہے تو اگر ہم table میں اس چیز کو دیکھیں تو اس table سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ 0.00 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میرے پاس لکھا ہوا ہے اور 0 کے column میں اس کی value آتی 1000 تو اگر ہم یہاں پہ 1000 لکھیں ٹھیک ہے 10000 لکھ دیں اور چونکہ اس میں reference sign پہلے natural number کے بعد یہ پہلے non zero number کے بعد لگایا جاتا اور پھر چونکہ characteristic positive 3 ہے تو ہم digit جو ہے وہ 3 یعنی decimal جو after 3 digit جو لگائیں گے اس طرح سے بھی اگر آپ دیکھیں تو جواب ہمارا 1000 ہی بنتا ہے اب جو میں نے بھی یہاں پہ question درج کیا اگر ہم اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو اس کے لئے چلے میں اس question میں تھوڑی سی changing کرتا ہوں میں اسطح کا number لکھتا ہوں جو کہ ہم اس table سے اس کو find بھی کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم اسطح کے ben'tisa use کریں جو کہ اس table میں available بھی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا number ہو جی 2.040455 ٹھیک ہے اب یہ ہمارا number ہے جس کا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آخر 10 کی یعنی یہاں پہ 10 کی یہ power لی جائے تو اس سے کیا جواب آئے گا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے لئے anti-log لیں گے ہم لکھیں گے taking anti-log on both side یہاں بھی anti-log لکھا جائے گا anti-log on both side یہ b.s both side کی short form ہے تو یہ anti-log لکھا جائے گا anti-log of log of x جبکہ یہاں پہ آئے گا anti-log of 2.0455 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ log anti-log کو cancel کر دے گا یعنی اس کا inverse ہے inverse function ہے x اب نمبر تک ہم پہنچ رہے ہیں اب اس کے لئے ہمیں پتا ہے کہ جو یعنی جو ہمیں پاس integral part ہوتا ہے logarithm of نمبر ٹھیک ہے کسی نمبر کا log جب لیا جاتا ہے تو یہ جو اس کا integral part ہوتا ہے یہ characteristic ہوتا ہے جبکہ یہ part جو ہے اس کا یہ کیا کہلاتا جی mantissa کہلاتا جو کہ positive بھی یعنی mantissa تو ہمیشہ positive بھی ہوتا ہے لیکن characteristic negative بھی ہو سکتا اور positive بھی ہو سکتا اور zero بھی ہو سکتا تو یہاں سے اب ہم mantissa کی مدد سے یعنی جو کہ اگر آپ دیکھیں تو 0.0455 اب اس کی value ہم نے anti-log کے table میں کیسے دیکھنی ہے اس کا anti-log لے رہے ہیں جی mantissa کا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں anti-log of mantissa اب point یعنی پہلے دو digit کو ملا کر جو column یعنی جو row number بنے گی یہ basically row number بنے گی آپ اس row میں آئیں گے تو row number آپ کے پاس کیا بنتی ہے 0.04 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں مل گئی row number یہ 0.04 ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو آنے والا digit ہے وہ 5 ہے ہم 5 کے column میں آجائیں 5 column یہ ہے ٹھیک ہے اب اس میں 5 یہ last 5 موجود ہے جو کہ mean difference میں یعنی add ہوگا تو اس row میں چلتے ہوئے اس row میں چلتے ہوئے 5 کے column میں یہ پر دیکھیں تو یہ 5 کا column ہے اس میں آئیں گے اور اس row میں یہ 5 کے سامنے یہ value ہاری 1 تو اس میں 1 add کر دیں یہ یعنی 9 میں 1 add تو 1 1 0 بن تھا تو اس طرح سے اگر دیکھیں تو ہمیں جو mantissa اس کا antilogue of mantissa ملا وہ 1 1 1 0 ملا ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلا جو left side سے یہاں سے شروع کرتے ہوئے پہلا non zero number reference sign put character characteristics یہ number ہمارے ایسا ہوتا کہ 2 bar ہوتا یعنی اس characteristic negative ہوتا تو یہی سارا process ہوتا یہ ساری بات لیکن اب یہاں پر ہم نے point put کیا ہے اب دو digit left پہ چلتے ٹھیک ہے یعنی ہم یہاں سے digit تو 1 ہے 0 put کرتے اور یہاں پہ point put کر دے 1 0 ٹھیک ہے پھر یہ ہونا تھا جواب لیکن ابھی چونکہ جو ابھی ہم نے question کیا اس میں دیکھا کہ ہمارا جو number تھا اس میں اس کا characteristic تھا وہ positive تھا پھر اگر 0 ہوتا first کریں 2 کی جگہ 0 لکھا ہوتا ہم پھر reference sign کی جگہ ہی point put کر دیتے اور ہمارا final جواب ہوتا وہ 1 point 1 1 0 ٹھیک ہے تو اس طرح سے ان باتوں کا خیار رکھتے ہوئے ہم characteristic اور mantisa کو دیکھتے ہوئے antilog rhythm کے table سے ان کی values فائنڈ کر سکتے اور اگر ہم اس کا log لیں اس number کا یعنی 1 under 10 جو ہمارا جواب آیا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کا characteristics اگر آپ دیکھیں تو اس میں decimal اور reference sign کے دو digit ہیں 2 آئے گا اس characteristics اور mantisa کے لئے 11 کو جب 0 کے column log rhythm میں دیکھیں گے تو آپ کو یہی value ملے گی جو 0 4 5 ہے اس طرح سے واپس یہی number پر آجتا ہے log لینے سے اور اس کا antilog لیں گے تو واپس آپ یہ number مل جائے گے اس طرح سے دونوں جو functions ہیں log اور antilog ایک دوسرے کے inverses ہوتے ہیں